بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ انتہائی تکلیف دے ہے میرے محترم سامعین ذرا توجہ فرمائیے دنیا میں چند غیر مسلم ممالک وہ ہیں جو آر تو آزادی اظہار رائے کی لیتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دل مسلم میں وہ چھرا گھومتے ہیں جو دل مسلم کو زخمی زخمی کر دیتا ہے یہ وہ منافق خبیص النفس کافر بے ایمان ہیں جو عزل سے اسلام اور اہل اسلام کو کمزور اور لاچار کرنے کی کوشش میں ہیں حالیہ دنوں ان کمینوں نے شان قرآن پاک میں گستاخی کی ہے ان اکل کے اندھوں کو اتنا پتا نہیں ہے کہ قرآن اہل قرآن اسلام اہل اسلام کی حفاظت تو اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لی ہے پھر تم صرف اپنی فطری شیطانیت سے مجبور ہو اور تم کچھ نہیں کر پاؤگے اور قریب ہے وہ صبحوں کہ تمہارا اور تمہاری نسلوں کا نام و نشان تک مٹ جائے گا اور قرآن اہل قرآن اسلام اہل اسلام ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے بس مسلمانوں کو غیرت اسلامی کا مظاہرہ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین